اوڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے خلاف دائر درخواستوں پر سما توہین کا معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے یہ سمجھیں کس کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی چاہتے ہیں جج کو توہین عدالت کی درخواست میں فریق نہیں بنایا جا سکتا ہمارے علم میں نہیں تھا اور کمیشن بنا دیا گیا ججز کسی صورت پارٹی نہیں بن سکتے چیف جسٹس امار اطاب اندیال کے ریمارکس وزیراعظم کی زیرستارت قوم اقتصادی کاؤنسل کا اجلاس وفاقی وزراء کی شرکت نائے بالی سال کے ترکیاتی منصوبوں کا جائزہ سن پنجاب خیبر پختوں خا کے وزراء علاج شوری وزارت خزانہ کی جوانب سے آئندہ بجر سے متعلق تفصیلی بریفنگ بلوچستان حکومت کا قوم اقتصادی کاؤنسل کے جلاس کا بائیکار وزیراعظم کی ادارے کی تمام شرائط پوری کر چکے آئی ایم ایف سے معاہدے کی خلاف برجی کے باعث پاکستان بی فورڈ کے قریب پہنچ گیا تھا تو باکون سلاب کے باعث بھی مشکلات میں اضافہ ہوا عوام ماضی میں بھی چیلنجز کا سامنا کر چکے عالمی صورتحال کے باعث مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ترک میڈیا کو انٹرویو سپریم کورڈ نے کے الیکٹرک کی نجکاری کے خلاف درخواست نے امٹا دی جماعت اسلامی پارلیمنٹ میں موجود ہے پارلیمنٹ میں ہی نجکاری کا معاملہ اٹھائے جب پارلیمنٹ کا احترام نہیں ہوگا تو کیا پارلیمنٹ ناکام نہیں ہوگی پارلیمنٹ کا احترام کریں جسٹس اتھر بن اللہ کے ریمارکس پارلیمنٹ فیل ہو جائے تو پھر عدلیہ کا آپشن واقعی رہ جاتا ہے وکیل جماعت اسلامی سپریم کورڈ کے الیکٹرک نجکاری کو کیسے منسوخ کرے تو عریف کا تائین کرنا نیپرا کا کام ہے جسٹس آئیشہ ملی شاہ محمود قریشی کی تھری ایم پی او کے تحت نظربندی کا نوٹفکیشن کرا دھم قرار لاہور ہائی کو ٹراول پیڈی بینچ کا فوری رہا کرنے کا حکم پی ٹی آئی رہنما کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات بھی لاہور ہائی کوڈ میں جمع شاہ محمود قریشی کے خلاف ملتان میں پانچ اور لاہور میں چار مقدمات درج ہیں پر بیجلہ ہی کو جیل میں سہولیات فراہمی کی درخواست پر سمات لاہور ہائی کوڈ کا جیل حکام کو سابق وزیراعلا کو قانون کے مطابق سہولیات فراہم کرنے کا حکم عدالت نے درخواست نمتا دی جسٹیچ بحید خان نے پر بیجلہ ہی کے بیٹے راسخ الہی کی درخواست پر سمات کی پنجاب حکومت نے جناہ ہاؤس حملہ کیس میں یاسون راشد کی بریت چیلنج کر دی پی ٹی آئی راہنما نے جناہ ہاؤس پر حملہ کرنے والی ریلی کی قیادت کی ٹرائل کورڈ نے حقائق کے برقس مقدمے سے ڈسچارج کیا وکیل پنجاب حکومت کے دلائے لاہور ہائی کوڈ سے ڈاکٹر یاسون راشد کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعداد توہین الیکشن کمیشن کیس فواد چہدری کو شاک آز نوٹس جاری الیکشن کمیشن کا فواد چہدری کو آئندہ سمات پر جاتی ہے سیت میں پیش ہونے کا حکم وزید سمات پندرہ جون تک ملتا ہوئی دو مئی کے بعد پنجاب بھر میں نظر بند افراد کی لسٹ لاہور ہائی کوڈ میں پیش پنجاب بھر سے تین ہزار پچپن افراد کو نظر بند کیا گیا تھا تین ہزار پینتالیس افراد کو رہا کر دیا گیا ترپن اب بھی نظر بند ہیں راچی میں میئر اور ڈیپیٹی میئر کا الیکشن کاغذات نامزدگی نو اور دس جون کو وصول کیے جائیں گے مئی دوار متعلقہ اسسٹنٹ کمیشنرز کے پاس کاغذات نامزدگی جمع کر با سکیں گے انتخاب پندرہ جون کو ہوگا کلبہ خیر سے کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا کے الیکٹرک نے 18 سال میں بجلی کی پروڈکشن میں کوئی اضافہ نہیں کیا سب سے مہنگی بجلی کراچی میں ملتی ہے سندھ میں 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کوئی محفوظ نہیں لوگوں کی جائدہ دوپر قبضے ہو رہے ہیں حافظ نیم الرحمان کی پریش کانفرانس موسیقی